نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نالش میں دوستو آنے والے کچھ سالوں کے بعد ہماری سینہ اتنی زیادہ پاورفل ہو جائے گی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دیس بھی بھارت کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے ہجار بار سوچیں گے بھارت آنے والے کچھ سالوں کے اندر اتنے پرکار کے فائٹر جٹ سامل کرنے والا ہے اس کے بارے میں صرف سنکے چائنہ جیسے دیسوں کی آج سے ہی حالت خراب ہے خساب سے دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ سبھی فائٹر جٹ بھارت کو سپر پاورفل بنا دیں گے لیکن دوستو آپ ہی کہو گے کہ بھارت کے پاس پہلے سے ہی کئی پرکار کے فائٹر جٹ ہیں تو دیکھیں دوستو کئی پرکار کے فائٹر جٹ تو ہیں لیکن سودیسی فائٹر جٹ کی سنکھیا بہت ہی کم ہے لیکن آنے والے سمیں میں جو بھی فائٹر جٹ بھارتی سینہ میں سامل کیے جائیں گے وہ پور روپ سے سودیسی ہوں گے ابھی تک آپ نے بھارت کے ایم سی ای پروجیٹ کے بارے میں سنا ہوگا تیجس پروجیٹ کے بارے میں سنا ہوگا یہاں تک کی نیوی کا ایک پروجیٹ ہے دیڈی بی ایف یہ بھی کافی زیادہ خطرناک فائٹر جٹ ہونے والا ہے لیکن اس کے علاوہ دوستو ایک نئے پرکار کے فائٹر جٹ پر اور بھی بھارت کام کر رہا ہے یہاں دوستو اس فائٹر جٹ کا نام ہے اور کہاں دوستو اومنی رول کمبیکٹ ائر کرافت یہ اتنا زیادہ پاورفل ہوگا کہ اس کی کلنا آج ہی جو ڈیفنس ایکسپائٹ ہیں وہ فرانس کے رافیل سے بھی زیادہ پاورفل بتاتے ہیں یعنی کی دوستو جیسے کی فرانس کا جو رافیل فائٹر جٹ ہے جو کی ہماری سینہ میں سامل ہے وہ 4.5 جنریشن کا فائٹر جٹ ہے اسی طریقے سے یہ بھی 4.5 جنریشن کا فائٹر جٹ ہوگا اور بہت ہی جلدی یعنی کی دوستو آنے والے سالوں کے بعد بھارتیے سائنٹسٹ اسے بنانا شروع کر دیں گے دوستو ہمارا جو اور کا فائٹر جٹ ہوگا یہ تیڈ بی ایف فائٹر جٹ کا ہی ائر فورس ورجن ہوگا جس کے ورجن میں تھوڑی بہت کمی آئے گی کیونکہ اسے ایر فورس کے حساب سے ڈیجائن کیا جا رہا ہے ایک twin engine deck based فائٹر جٹ ہوگا ہمارا ایم سی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ single engine deck based فائٹر جٹ ہے لیکن دوستو اسے twin engine deck based فائٹر جٹ بنایا جا رہا ہے کارن یہاں پہ دوستو یہ ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں ادھک سے ادھک پاور فائٹر جٹ کی ضرورت پڑے گی اب ایسے میں اگر single engine deck based فائٹر جٹ ہوگا تو وہ اسے کے لئے تھوڑی سی سمسیہ جرور پیدا کرے گا لیکن twin engine deck based فائٹر جٹ اگر ہوگا تو وہ آگے requirement کو پورا کر دے گا دیکھیں آگے آنے والے سمیں میں ایک سے بڑھکے ایک ہتھیار اس فائٹر جٹ میں لگنے ہیں جیسے laser weapon بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اسے future کا weapon بولا جاتا ہے اب ایسے میں اگر single engine deck based فائٹر جٹ ہے تو اس میں لگانے میں کافی زیادہ problem ہوگی اسی طریقے سے دوستو ایک سے بڑھکے ایک مسائلے آ رہے ہیں جن کا ویٹ بھی کافی زیادہ ہے کافی advance ہے حالانکہ دوستو ہمارے تیجس جیسے فائٹر جٹ کے لیے بھارت برمبوس انجی جیسی مسائلے بنا رہا ہے جو کی کافی ہلکی ہیں اور ہمارے تیجس فائٹر جٹ میں بہت ہی آسانی سے fit کی جا سکتے ہیں لیکن دوستو ساری requirement کو تیجس فائٹر جٹ بلکل بھی نہیں پورا کر سکتا ہے اس کے لیے ہمیں twin engine deck base فائٹر جٹ کی جرورت پڑے گی اور اسی کی وجہ سے ہمارا اور کا فائٹر جٹ بن کے تیار ہوگا کیونکہ دوستو رافیل فائٹر جٹ کے 40% بہتر ہے اور 30% سستہ ہے علاقہ ای ڈی اے نے اس فائٹر جٹ کی ڈیجائن کو بھی کر لیا ہے بس ہماری government کے دوارا اس فائٹر جٹ کو ہری جنڈی جیسے ہی دکھائی جاتی ہے ویسے ہی اس فائٹر جٹ میں ہمارے دیش کے scientist کام کرنا شروع کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک یا دو پروجیکٹ بن کے تیار ہو جائیں جیسے ہمارا تیجز فائٹر جٹ ہے یا پھر ایم سی فائٹر ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ تیجز مال ٹو پہ بھی کام چل رہا ہے ایم سی مال ٹو پہ بھی کام چل رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ تیٹ بی ایف پہ بھی کام دھیرے دھیرے شروع ہونے کی کگار پہ تو ایک ساتھ بھارت کئی سارے فائٹر جٹ تو بلکل بھی نہیں بنا سکتا ہے لیکن دوستو اگر ایک یا دو پروجیکٹ ہمارے بن کے تیار ہو گئے تو اس کے بعد بہت سی جلدی اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے اور کا فائٹر جٹ کو لے کے نیچے کمٹس باکس میں کمٹس کیجئے گا بس چلتے لتے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سری پوش اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بیار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلائے کا سبسکرائب گوٹن ہے جائے فڑا فڑ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرسک کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہند جائے بھارت